ناظرین یہ ہے ریڈ لائن پاکستان کی بہرانی سیاست کے اندر ایک اور دھماکہ خیز دن آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے استعداد رکھی ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا چودہ مائی پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے برائے مہربانی اس کو ریویو کیا جائے اور یہ بتایا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کے اندر سے جو آوازیں کل سے اٹھ رہی تھیں خواج آصف کی تقریر سے ان کا آغاز ہوا آج بھی پاکستان کے وزیر دفاع نے پارلیمان کے اندر ایک دھوہ دار تقریر کی اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ اب پارلیمان اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہی ہے اب سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کی طلبی کی گئی ہے کہ آپ حاضر ہوں کمیٹی کے سامنے اور بتائیں کہ فلان تاریخ سے لے کے فلان تاریخ تک جو ایکسپنسز تھے اس کا آرڈٹ جو ہے وہ پیش کریں اب یہ وہ ریجسٹرار ہیں جن کو جسٹس قاضی فائزیسا جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے آلڑی نوکری سے فارق کیا ہوا ہے اور یہ وہ ریجسٹرار ہیں جن کو حکومت نے ریکال کیا ہوا ہے لیکن باوجود اس ریکال آرڈر کے ریجسٹرار وہاں پر موجود ہیں اور اب ان کی طلبی ہے اور یہ کہا گیا ہے نورالن صاحب سے جو کمیٹی کو اہیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ حاضر نہیں ہوئے تو پھر ان کے میں وارنٹ جاری کروں گا اور اگر یہ وارنٹ کینسل کروائیں گے تو میں ایک اور وارنٹ جاری کروں گا اس کیو پر بھی ہم بات کریں گے حکومت اور آپوزیشن کے درمیان ٹاکس کا معاملہ فنس گیا ہے حکومت نے تو اپنا بیان جاری کر دیا کہ تاریخ کے اپر اتفاق نہیں ہوا لیکن جو شاموت کریشی کی ٹیم ہے اپنی جماعت کے بہار پر انہوں نے سپریم کورٹ کو ریپورٹ دے دی ہے کہ ٹاکس کا معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آرہا اور وہ ڈیٹ جو سپریم کورٹ نے متعین کی ہے اس کے گرد انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے ہمارے پاس وزیر دفاع خواج آصف صاحب موجود ہے خواج صاحب آپ کو بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ورلڈ پریس فیڈم ڈے ہے اگر آپ یہ جانا چاہے کہ پاکستان کے اندر خطرناک ترین جگہ جرلزم کرنے کے لیے کون سی ہے تو آپ کے ذہن میں شاید آئے کہ سندھ کے کچھے کا علاقہ بلوچستان کے سہرہ ساؤت آف پنجاب یا بضافاتی علاقے حیرانی ہوگی پاکستان میں خطرناک ترین جگہ صحافت کرنے کے لیے اسلام آباد ہے آج ہم اس کو اوپر بات کریں گے عرش شریف کے نام یہ ڈے کیا پاکستان پریس کلپ کے اندر اسلام آباد پریس کلپ کے اندر وہاں پر ایک فنکشن ہوا کاش وواسی سے ذرا اس کی اوپر بھی بات کریں گے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پھر ٹینٹس بھی لے کے آئے گے بہت شکریہ دوبارہ یہ ذرا واپس آئیے گا اب یہ ریجسٹار صاحب جو ہیں ان کی تلبی ہے میں ذرا چھوٹے اشئے سے شروع کرتا ہوں ان کو آپ نے واپس بلوایا وہ ریکال کیا ہوا ہے آپ کی حکومت نے وہ وہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں تمام تقریر جو آپ نے کی ہیں اور ہم نے بڑے باز انداز سے سنا اور قوم نے بھی سنا وہ اپنی طرف لوگ کہیں گے ریجسٹار تو اسی واپس بلانی سکتے ہیں لیکن میں اس ایک اس obviously یہ ایک bigger problem کا ایک حصہ ہے اور اسی کی extension ہے جو main dispute یا main جو اس وقت محاضر آئی ہے اسی کا ایک extension ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی perhaps gravity جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو جتنی باقی چیزوں کی جو اس وقت ہو رہی ہیں ہوں لیکن symbolism ہے میں exactly میں یہی کہنے لگا تھا کہ symbolically جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہے sometimes they go down in the history اور people get encouraged to repeat them چھیک this is my مثال آپ نے بنا دیا جی کے ریجی جسٹار اس نے بلایا حکومت ان نے کہا جی نہیں ہم واپس نہیں دینا تو اس کی قانونی انتظامی حسیت کوئی نہیں ہے لیکن وہ وہاں پر کام کر رہا سپریم کورٹ کے معاملات تیہ کر رہے ہیں that's a big thing بلکل وہ کہتے ہیں وہ کسی کے سین سے سام گزر گیا چلا گیا سام جو ہے تو وہ بندہ جو ہے بڑا پریشان کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پریشان آیا تا گزر گیا وہ کہنا نہیں میرے سین نے انہیں رسطہ دیکھ لیا گیا رسطہ بنا لیا رسطہ بنا لیا یا دیکھ لیا یا اس طرح کا جو ہے تو یہ once you cross a certain line اور bring down a barricade اور whatever جو اس کو کہہ لیں آپ جو پابندی یا limitation جو ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت the time has come کہ جو constitution جو کہتا ہے جو limitations وہ مختلف اداروں کے جو اختیارات جو ہیں ان پر لگاتا ہے وہ ان کو enforce کیا جائے اتنی دفعہ cross ہو چکی ہیں 75 سال میں یہ limits جو ہے نا کہ ان کی sanctity جو ہے نا وہ بڑی compromise ہو چکی ہے وہ حسین والے کو تو رسطہ کا خدشہ تھا نا یا پہ خندق بن گیا یا خندق بن گیا یا یہ خندق بن گیا ہے خوبے بن گئے نہیں جس میں کوئی نہ کوئی چیز پسی رہتی ہے جس طرح یہ ریسٹار پس گیا ہے اب دیکھیں یہ لوگ بعض individuals جو ہے نا وہ اپنے تعلقات بنانے کے لیے اور بعد از retirement ان تعلقات کو ان cash کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں لیکن ظاہر اگر وہ یہ حرکت نہیں کرتے اگر ان کے پیچھے چیپ جسٹس ان کے بیچ کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکل which means بڑا issue ہے وہ یہ ہے ذرا اس کے پر واپس آئے گے تو آپ نے بڑی احتساب کی بات کی ان تمام لوگوں نے جنہوں نے انگوٹھے لگائے آپ نے کہا آپ نے خود کہا کہ سیاستاندار بھی مورع نہیں ہے لیکن یہ دھاڑ لگتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جگار بھی ہے مدھو آپ وقت ڈنگ ٹپانے کے لیے خبریں بن گئی ہیں لیکن عملی طور پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا اس کا اب کیسے تمام ججز کو کٹیرے میں کھڑا کریں گے مرنے کے بعد بھی کیسے تحقیقات کریں گے سننے کو اچھا لگتا ہے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے وہ ٹویٹ پڑھ کے فلور پہ ابھی گھنٹہ پہلے جو دو گھنٹے پہلے میں نے وہ سنایا بھی ہے اور میں نے ریکویسٹ کی ہے سپیکر صاحب سے کہ اس ٹویٹ کے منسٹری آف لار ریزولوشن بناتی ہے وہ ریزولوشن پیش ہو اور سارے ہاؤس کی جو ہے کمیٹی بنی ہے ہاؤس شبکا میں کمیٹی اور یہ میرا خیال ہے آئی میں بھی ویشفل تینکنگ ہو میری کہ اس سارے کرائیسز میں سے جو ہے کوئی بہتر صورتحال نکلے گی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے ڈیفائنڈ صورتحال نکلے گی تو واقعتاً یہ کمیٹی پورا ہاؤس ایک کمیٹی بن سکتی ہے جی بالکہ آپ کی صرف تجویز ہے یا آپ کو ہاؤس کے اندر سے انٹینٹ بھی نظر آ رہی ہے انٹینٹ بھی نظر آ رہی ہے کہہ دی ہے انہوں نے سپیکر صاحب نے چیئر نے کہہ بھی دی ہے اور کل یہ کمیٹی بن جائے گی ایک تو کمیٹی وہ ہے نا جو ریکارڈ تلبی کیوں پر سپیکر صاحب نے بنائی ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پرسیدر بھی ایک بھی ایک بھی ٹرائے ٹومارو کہ وہ اسی کمیٹی کے نیچے ہیں اس کا منڈٹ پھر کیا ہوگا خواہد صاحب وہ کمیٹی کیا کرے گی مطلب لیٹس ایک کمیٹی بن جاتی ہے فل ہاؤسیز ایک کمیٹی تو کیا کرے گی وہ دیکھیں ایک تو یہ جو آپ نے جس کے دل طرف اشارہ کیا ہے اور دوسرا جو پی اے سی کے سامنے جو صورتحال آئی ہوئی ہے وہ بھی اسی پہ آ سکتی ہے اور دوسرا تیسری جو بات جو ہے جو میں نے ٹویٹ میں جو پوائنٹ اوٹ کی ہے کہ جو فاؤنٹین آف ڈیموکریسی ہے جس کا نام پارلیمنٹ ہے فاؤنٹین آف ڈیموکریسی جو یہی ہے نا کہ وہ ذرفکارلی بھٹو کے وقت جو نعرہ لگتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو جب عوام طاقت کا سرچشمہ جو ہو تو فاؤنٹین آف ڈیموکریسی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن یہ ڈیموکریسی ہے یہ پارلیمنٹ ہی ہے نا تو پارلیمنٹ اور یا جو کھلواڑ ہوا ہے پچھا دے یہ کھلواڑ لفظ سے پیڑے ہی لگتا ہے منہوں یہ اتنا استعمال ہو گیا ہے جو پچھلے پچھتر سال میں ہوا ہے آپ you cannot move forward unless جو ہے آپ accountability جو ہے نا اپنے ماضی کا نہ کریں اچھا اب اعتصاب ذرا اس کی definition میں دیا تھا پریکٹیکل بات کرتے ہیں تو جب آپ کے ذریعے میں اعتصاب کا لفظ آتا ہے اعتصاب سے مراد کیا ہو میں بلی اعتصاب کی بات نہیں کر رہا جمہوری اعتصاب کی بات تو وہ کیا ہوگا میرا مطلب ہے کہ let's put things to rest جن کی طرف میں یا بہت سے لوگ میرے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں refer کرتے رہتے ہیں starting from دوستوز case جس میں انہوں نے اپنے آپ کو یہ اپنی پاور ملانی نہیں تھی کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نا ہم جو ہے جو مرضی کر لیں وہ according to the constitutional law ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو حادثات ہوئیں ہماری قوم کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ جو ہے ان کی accountability کی جائے کون کون سے مثلا 58 والا مثلا 69 والا میں آپ کو ایک interesting بات بتاؤں یہ part of the history جو نام نہیں میں لوں گا وہ نام آپ خود تلاش کر لیجے گا جنرل یایہ خان went to ayub خان along with the law minister of ayub خان اور اس نے جا کے اس کو کہا کہ you have to step down we are taking over اس نے کہا ayub خان نے یایہ خان کو کہ don't abrogate the constitution let me hand over the power to the speaker اب دی جبار اسو کا speaker تھے east پاکستانی تھے تو اس نے کہا نہیں we'll take over constitution فارغ فارغ تو اس نے کہا کہ i have given my life's blood to this constitution ayub خان نے کہا تو law minister تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا law minister وہ ayub خان کہتے this country doesn't need your life's blood anymore چک تو جب اس قسم کے حادثات ہو جائیں ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ میں نے یہ اس لیے واقعہ بتایا کہ آپ تھوڑا سرا اس کو probe کریں لیکن آپ اتنے وہاں سے شروع کریں گے چودہ میں تنال لگ گیا ہے خواج صاحب اس کے قریب فیصلے کرنے ہمارے تو خالد آپ ساکر نظار کی بات کریں گے چودہ میں اس سارے بڑے کانٹیکس کے اندر اس کی ریلیونسی کوئی نہیں نہیں لیکن crisis تو وہیں سے شروع ہوا نہیں تمام بحث جو کر رہے جو ہم بحث اس وقت کر رہے ہیں trigger تو اس ہی نہیں میں بلکہ صحیح کر رہے ہیں یہ catalyst یہی اگر نہ ہوتا تو ہم یہ بات نصار کو بلوائے ظاہر ہے اس کی اوپر ریفنس election commission میں دائر کر دیا گیا ان کے بیٹے جو آڈیو لیک آئی ہے کہ crump practices کے تحت جسٹس خوصہ کو بلوائے عظمت سعید کو بلوائے گلزار صاحب کو بلوائے اور ممکنا طور پر موجودہ جج صاحبان کو بھی بلوانا پڑے گا کیونکہ بہت ساری violations پارلیمان کے ظاویے سے ان کے فیسمن سے بھی ہوئی ہیں لیکن آپ تو بہت پیچھے جانے ہے خوائے سبیتے نہ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک notion value جس symbolic value آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا وہ ہے چھیک کہ یہ ہانٹ کرتے ہیں یہ ہمارا جو ماضی ہے ہمارا جو past ہے جس کے اندر یہ ساری واردات یں کرتا ہوں کہ یہ چاروں جو ملٹری ڈکٹیٹر سے ان کے پیچھے ان کی فوج کی مرضی شامل نہیں تھی یہ ان کے ذاتی فیصلے تھے جو discipline کی ویہے سے follow کیے گئے اور وہ law of the land بن گئے اور یہ ذاتی فیصلوں کی انسٹیجوشن کا استعمال ختم لیکن اس میں پارلیمنٹ بھی ہے اور اس نے عدلیہ بھی ہے لیکن ستیم ضریفی خواجہ صاحب یہ ہے کہ اس مرتبہ ڈکٹیٹرز یا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اس تمام جنجال میں ملوث نہیں ہے اس مرتبہ یہ کانسٹیوشنل رستہ اس کے پر چلیں اس مرتبہ ہارڈ کور جوڈیشری اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں آئی اگری دیوں جو آپ جو کہہ رہے میں صوفی سے دیکھیں یہ ایک ذینی قیفیت ہے جس کے اگنس ہم فائٹ کر رہے ہیں وہ چاہے وردی میں ہو چاہے وہ واسکڑ پہن کے آجائے چاہے وہ روب پہن کے آجائے اور مختلف لبادوں یہ ذہنیت ہے نا یہ منٹیلیٹی ہے تو کس طرح کریں میں اس کی پریکٹیکل سے آپ کمیٹی میں آکے چیف جسٹس کو بلائیں جج سہبان کو بلائیں طلب کریں کمیٹی کا فیصلہ ہے کمیٹی جس آپ سے زیادہ پارلیمنٹ کی پولٹکس کو کون سمجھے گا خواہ اس کو تسلیح ہو میرا خیال ہے کالیس کی ٹرمز آف ریفرنس بھی بن جائیں کیا ہونی چاہیے میرا میں تو جو میں پیش کی ہے ماضی سے سٹارٹ کریں اور حال تک لے آئیں عدلیہ عدلیہ کے تمام تر فیصلے جو ہیں جنہوں نے فسیلیٹیٹ کی ہے جنہوں سہولت کاری میسر کی ہے سویلینز کو بھی اور فوجی عامریت سویلینز کا میں کوئی ان کو کیا کہتے ہیں امیونیٹی نہیں دے رہا سارے کے سارے کریں اور بجائے اس کے مٹی پان مالی گال کریں ایک دفعہ میرا خیال ہے قوم کو فیس کر رہی چاہیے ماضی کو ماضی سامنے ہیڈ آن لے لینا چاہیے لیکن ججز تو نہیں آئیں گے آپ کے کہنے پر تو آپ اپنے لئے ایک بڑی embarrassing situation جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آئیں گے اگر فرض کرے ہم بلاتے ہیں ان کو اور وہ نہ آئیں that is a possibility میں اس کو rule out نہیں کر رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نجات کا راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ دی نوٹیفائی کریں گے دی نوٹیفائی بغیرہ سوال میں اس قسم کی جو ہے اس کی نجات کا رسطہ کہاں سے آئے گا کوئی سہلابی کیفیت بھی آئے گا کس طرح آئے گا دیکھیں میں نے کل کہا تھا کہ پرانے زمانے میں بہت فریقوئنٹلی سپریم کورٹ جاتا میں نے لیٹیگیشن بھی کی یہ پبلک انٹریس جو ہے تو آئی یسٹ بھی آڈ بڑا بہت بہت جائیں گردن تھوڑی ساری آنگ گردن پہن دیئے گی اور پھر وہ جو ہے ایک اکلحاظ جو ہونا چاہیے دروازیں کھلتے پھر آتے پھر روپز پہنتے پھر خموشی ہوتی ہے یا خموشی بہت جو کلونیل ٹریڈیشن جو ہیں وہ آج بھی فالو کی جا رہی ہیں وہ سادگی اور ایک تعلق جو ہے عوام سے عوام ناس سے جو تعلق جو ہے وہ اس کو ڈسون کیا جاتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ہے لیکن اوہ ہے ایک اوہ ہے اب اب ہے کہ نہیں دیکھیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عو ختم ہوا ہے تو ایک اچھی چیز ہے چاہے جس طرح بھی ختم ہو رہا ہے چک ایک اچھی چیز ہے اگر آپ سے پھر کوئی پوائنٹ ایڈ سوال پوچھ پاؤں کہ ہمیں عو کی ذرا انصاف کی توقع ہونے چاہیئے عو جو ہے نا وہ میچے میں سے نکل جانا پوائنٹ سوال آپ سے پوچھ پاؤں کہ وہ تمام مائنڈ سیٹ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ذینی کیفیت ہے سیویلیونز پر بھی آسکتی ہے فوجی ڈیٹیٹر پر بھی آسکتی ہے صافیوں پر بھی آجاتی بلکل آجاتی بلکل آجاتی نا 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 بڑے بڑے تکبر ہیں جہاں بہت بہت کی جس نے اس ایکسٹریم ایکشنز کی اوپر پارلیمان کو مجبور کیا ہے آپ کے خیال میں فرنمنٹل ایشو کیا ہے کیا ہے ایشو جائد سہبان کا ایشو کیا ہے عمران خان کو لانا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں لانا چاہتے وہ کیا کرنا چاہتے میرے دیکھیں عمران خان کو لانا یا اس کی سہولت کاری کرنا جو ہے جو دو آزار اٹھارہ میں ایک ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے لیکن جو حیت ہے اس کی جو کمپلیکشن ہے جو بھی اچھا یا برا جو بھی ہے وہ سارے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے آنے والی وقت میں جو قوم ادا کرے اور وہ کیسے تبدیل کے ملکہ کیا کرے وہ ایک تو جو چیف جسٹس ہے اس کو مکمل طور پر اتنا پاور کا منبع چیف جسٹس ایک شخص بیٹھا ہو کیسے تبدیل کرنا چاہے میری تلس میں آپ کو یہاں بھی انٹرپٹ کروں گا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کی بجائے تین جج بیٹھ کے سینر جج جو ہے وہ فیصلہ کریں اس کے کیوں اپوس کیا جاتا ہے ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ دو پارلمنٹیرینز یا ایک خیاسہ کو بٹھا دیں دوسرے تلس ہزین کو بٹھا دیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگ اپنے گھر کے لوگ دو جو ہے سینر موس سال بٹھا لو وائی کیوں ڈسپرس کیوں نہیں کرنا چاہتے پاور جو ہے کانسنٹریٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں پاور کو کیوں کرنا چاہتے ہیں میں اس سے بھی آتا ہوں اس کے بعد یہ چیز جو ہے میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ کوئی انفیوجن آف ڈیموکریسی جو ہے وہ تمام اداروں میں ہونے چاہیے میرا میرا اپنا خیال ہے کہ ایک اوپن کسیم کے ڈائیلوگ جو ہے فوج میں بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی گیدرنگز جو ہوتی ہیں سینر موس سال لوگ بھی ملتے ہیں یا دربار بھی لگتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں اور ان کو کرنے دی جارتے ہیں بڑی باتیں 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 سو وائی نوٹ ادلیہ یہ میرا مطلب ہے کہ they are part of us the part and parcel of our national ethos and national arrangement جو ہے ہماری constitution اس کا حصہ ہے تمہیں کیوں نہیں کر رہے خواہد سے میرا سوال میں آپ سے بار بار پوچھتا رہوں گا کیونکہ میں آپ کی معلومات اور آپ کی تجربے سے آپ کیوں نہیں کر رہے وہ تمام ملک بہران کے بلکل کھونے پر ایک transaction ہے جس کو جو ہے effect کیا جا رہا ہے اس transaction کو جو ہے اس کو عمل میں لائے جا اس transaction کو اس کا کوئی long term جو ہے plan یا اگر آپ اس کے پیچھے کوئی لندن plan ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شورٹ sightedness وہ کیا ہے وہ شورٹ sightedness یہ ہے transaction یہی ہے کہ عدلیہ پہ جو ایک برقرار رکھا جائے اس کا تسلط میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا جو ساکر نصار سب کے وقت دیا اس سے پہلے جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا وہ برقرار جس نے نواز شریف کو جو ہے convict کیا جس نے اس سے پہلے جو ہے اور بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے parliament کو ایک second fiddle بنا دیا گیا parliament is not a second fiddle پاکستان is number one parliament is number one باقی ساری چیزیں جو ہے second fiddle آتی ہیں تو transaction یہ ہے کہ آپ نے سب کو انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے اور انگوٹھا جو ان کے فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کو لے کے آنا اس کو مزید بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اور بھی دلدر ہیں جڑی شریح کے اندر کے معاملات کے علاوہ وہ بھی خواہد صاحب سے بات کرتے ہیں تو خواہد صاحب عدلیہ کا تسلط اور اس کے نیچے عمران خان کو واپس لانا عمران خان کو واپس لا کے کیا حاصل کرتے ہیں جب دوہزار سترہ میں رینمنٹ بنی تھی اور عمران خان کو لایا گیا تھا جو اس کے سپانسر سے انہوں نے اپنا انفلنس تھا اس کو پرپیچویٹ کیا تھا ٹھیک عمران خان تو ٹھیک ہے اس کو انہوں نے مال بنانے کی جارز دے دی کہ تم کھلہ ہی کھا جو مرضی بناتا رہے ہیں تم بھی بناتے رہے ہیں تمہارے ساتھی بناتے رہے ہیں تمہارے اہلے خانہ بھی بناتے رہے ہیں جو بھی لولے سارے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ریل پاور ٹھیک ہے ٹرانس ہوئی بہت چیزیں جو عمران خان ایکسائز کرتا تھا لیکن آلٹیمیٹلی جو ہے انفلنس جو رہے ہیں وہ انجویڈ اور پاور وز انجویڈ بی پیپل بھو بھو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ لیکن اب تا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں اب یہ ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹیبلشمنٹ آگی یہ اسی سارا ارینمنٹ وہی ہے صرف یہ ہے کہ کردار جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے امران خان نے جس طرح جس طرح کمپرومائزز کیے اور کرپشن کی حوث میں پیسے بنانے کی حوث میں وہ سب بھول گیا کہ میں نے نوکرییں دینی تھی میں نے مکان بنانے تھے میں نے ککڑ بنانے تھے کٹے بنانے تھے سنامی لانی تھی یہ کرنا تھا وہ سب کوئی بھول گیا بھول گیا یا سارے کا سارا جھوٹ تھا اور اس کے بعد جھوٹ بولتا گیا بولتا گیا in the process آج جہاں پہ ملک کھڑا ہے کہ سری لنکا سے بھی ہماری حالات زیادہ خیال ہو لیکن موجودہ جوڈیشری کے اس حصے کو امران خان کو واپس لیا کہ کیا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کے فائدے تو ہمیں نظر آتے ہیں کیا فائدہ آپ کے خیال تمام جوڈیشری کا تقدس پارلیمان جوڈیشری کے سامنے میں اس وقت شاہ صاحب میں اس وقت سپیکولیٹ نہیں کروں گا لیکن دیفنیلی ان کے موٹیوز ہیں کیا ہو سکتا جو جو جب لائے گیا تھا امران خان کو دوہزار اٹھارہ میں کوئی سوچ رہتا تھا کیا ان کے موٹیوز ہیں اس وقت تو باز باز صاحب ایکسٹینشن چاہا رہے تھے ان کا ایک ٹین یئر کا پلان تھا امران خان کے لیے چھے سال کا پلان تھا اپنے لیے دوہزار پینٹیس کی بات کی جاتی ہے دوہزار پینٹیس میرا خیال ہے کہ وہ ڈسرپٹ ہوا ہے کردار جو ہے بدل گئے ہیں موٹیو جو ہے وہی ہے وہی کا وہی رہے ہیں کردار بدل گئے ہیں ذرا میں تھوڑا سا معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ وزیر دفاع بھی ہیں میں تھوڑا سا مطاعت ہو کے آپ کے کوشش کر رہا مطاعت رہا ہوں جتنی کوشش میں آپ کامیاب ہوئے وہ کل پتہ چلے گا جنرل باد با جنرل فیض کے احتساب کی بڑی بات ہو رہی ہے اب یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ججز کا احتساب تو آپ نے انہیں سو اٹھاون سے شروع کیا ہونا بھی چاہیے ان کا احتساب آپ کے خیال میں عملاً ممکن ہے بطور وزیر دفاع کیا آپ آرمی چیف کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جی بہت ڈیمانڈ ہے انہیں سارے کام کی ہیں آپ خود بھی مانتے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے ان کو بھی پریزنٹ کریں میرا خیال ہے شاہ صاحب ذرا تھوڑا سا میں جو کیا کہتے ہیں کانکریٹ ٹرمز میں میں نہیں بات کروں گا لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا احتساب آلیڈی سٹارٹ ہو چکا وہ مقافات عمل ہے نیجی وہ مقافات اس سے بڑا احتساب کیا انہیں تو پھر ججہ وہاں پہ کریکشن ہوئی ہے وہاں پہ کریکشن ہوئی ہے آپ بھی میرے ساتھ اس بات پہ اگری کریں گے کہ وہ وہ محول یا وہ موسم وہاں پہ نہیں رہا اب یہ ایک چیز جو ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویڈاوٹ ریالائزنگ کہ موسم بدل گیا ہوا ہے سردیوں میں آمنی ہوتے سردیوں میں آمنی ہوتے گنے ہوتے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کافی ہے اعتصاب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل راہی شریف کے ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ ججز کے اعتصاب کے بارے میں بہت امفیٹک ہیں تو لوگ اب موازنہ کریں گے کہ خواجہ صاحب نے ان یہ تقریرہ میں کیتے ہیں انٹیویو تو پیچ ایڈیا یہ گلنہ میں کیتے ہیں جنرل باجوہ جل فیض کے اوپر آکے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ بس یہ لوگوں پر چھوڑ دیں میں لوگوں پر چھوڑ دیں کی بلگو کتی طور پر بات نہیں کر رہا پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اپریڈ کرتی ہے جو اٹلیسٹ کانستویشن جو ہمارا ہے وہ ہمارے ذریعے کرتی ہیں جو الیکٹرڈ رپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس اس سارے معاملے میں جو جو میں نے میں نے جو اگلے دن کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو میں اسیمبلی میں بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرہ سٹارٹ ہونے ہیں تو دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہو چک تاکہ حساب دوہزار اٹھارہ سے لیا جا سکے اور اس کے بعد جو بھی دمجمع تفریق ہونی ہے وہ ہو جائے یہ معاملہ جو ہے کل نہیں سٹارٹ ہوا پرسون نہیں سٹارٹ ہوا یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ سترہ میں سٹارٹ ہوا یہ میاں نواز شریف کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس دائرہ کے لیے یہ اعتصابی دائرہ جس کے لیے آ جاتے ہیں ایسیلوٹلی امران خان کے اندر جو واشنگٹن کی جو انٹرسٹ لیول ہے بہت بڑھتا ہوا میں نظر آ رہا ہے حیران کن حد تک اور واشنگٹن یا دوسری سوپر پاوز کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ہاتھ میں جیسی میموری ہوتی ہے جب ان کے ساتھ کوئی وہ تظلیلی رویہ اختیار کرتا جو امران خان نے سائفر کے نام پہ کیا تو بھولتے نہیں ہیں امران خان کے کیس پہ بہت جلدی بھول بھی گئے اور دوست بھی ان کے بن گئے میں جرمن ایمبیسٹر کی آپ کی میٹنگ بھی دیکھ رہا تھا اس پہ کوئی مایوب بات نہیں ہے لیکن جو مغرب کا انٹرسٹ ہے اور جو وہاں پہ جو لابنگ ہو رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو بطور وزیر دفاع آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے یہ کس قسم کا نیا ڈائنمیک ہے جو امران خان مغرب کے اندر زیادہ مقبول ہو رہے ہیں ان کو انگیج کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں تیل صاحب لیٹ می ٹرائی ٹو پوٹ اٹ ایک ایسے اس پہ رائے میں بکھوں جو اسے جسے بات جو ہے سمجھ آ جائے جو ریسنٹلی ہمارے خطے میں جو واقعات ہوئے نا اس میں امریکہ کو سیٹ بیکس ہوئے ہیں ٹھیک سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے جو ایران اور سعودی عربیہ کا جو ہے نا آپس میں رپورشمنٹ ہوئی ہے سپانسرڈ بائی اور فیسلیٹڈ بائی چائنا ٹھیک اس سے پہلے جو سٹارٹ کیا گیا وہ ایران نے اور مسکت نے جو ہے نا امار نے سٹارٹ کیا ultimately اس کا امبریلہ جو ہے نا وائیڈر امبریلہ جو ہے نا وہ پروائیڈ کیا چائنا نے سعودی عربیہ for many years maybe a century امریکن جو جو اس کا آربٹ ہے انفلنس کا اس میں رہا وہاں میں ایک 35-36 سالہ ان کا ولیائد ہے جو اس وقت ڈرائیو جو ہے modernization کی ایک نہیں امریکن انٹریسٹ کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ ایک جو conservative society ہے وہ ہی رہے جہاں ملاؤں کا اور نیکسس ساتھ روائلٹی کا ان کا pivot رہا ہے اب وہ 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 اس he's making a clean break with that past بہت independent foreign policy ان کی اسی طرح اور بھی جو ریاستیں ہیں اس خطے میں اس سے ان کو خطرہ جو ہے نا ان کو یہ بڑے اکلمند لوگ ہیں خطرہ ہے وہ سب سے بڑے trading partners دنیا میں کوئی ہیں تو چائنا اور امریکہ ہے آپ اس کے اندر جو ہے despite that وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا کیونکہ ہم بڑی ہماری بڑی situation ہے جو geography کے حساب سے اور ساتھ ہمارا ایک traditional relationship ہے ان کے ساتھ بڑا پرانا ساتھ ستر ساتھ بڑا reliable relationship اور nuclear power بھی ہیں نیوکلی power بھی ہیں اور ہم نے ان کی یہاں پہ چمچے بن کے جو ہے ماضی کے اندر بڑی بڑی خدمت کیا ہم زلت اٹھائی ان ساری خدمت میں چاہے وہ سیٹو سینٹو تھی چاہے وہ افغان جہاد تھی کل میں ایک بریفنگ لے رہا تھا شاہ صاحب 768 billion dollars ہم نے cost pay کی ہے in 40 years افغان جہاد کی یہ official figure ہے میں کوئی میرے آپ کی figure نہیں ہے 768 billion dollars افغان جہاد کی cost ہم نے پھیک کی ہے over 40 years یہ ہم نے اور امریکہ ہمیں پشانتہ بھی نہیں اگر نے دوپا ہونا اور یہ اس چیز کو اس چیز کو اب آپ دیکھیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ ایک desperate آدمی ہے جس کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے آپ کو یاد ہوگئے کہ پروگرام کیا انڈیا کے ایک انکر نے کیا تھا عدالت کے کیا نام جی جی بالکو کٹی رہا بٹھا ہے تم نے تم نے جو اسطال بنایا ہے وہ اپنے سسرال جو ہیں گھوڑ سمیت کے فارمسوٹیکل کمپنیز کی ٹیسٹنگ کے لیے تم نے ایک پلیٹ فرم مہیا کیا ہے کہ کینسر کے پیشنٹ کو بھئی یہاں پہ ان کی دویں یہ ٹیسٹ ہو اس نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا میں نے یہ بات کرو گا جس لوگوں کے اتنی جڑے ہوں کہ اس کو وہاں پہ جا کے اپنے سالے کے حوزے زائنسٹ میں بڑا کلیر کٹ ڈیفرنسٹ جیویش میں زائنسٹ میں فرق ہے جو ہے ڈرا کرتا ہوں میں یہودی جو ہے وہ ایک بلکل ٹوٹل علیہ دا چیز ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہے پرو پلسٹینین بھی ہیں انصاف پسند بھی ہیں لیکن زائنسٹ نہیں ہیں ان کی لابی جو ہے ہیٹریڈ کے اوپر ہے جو بھی ایڈیالوجی ہے جو تو یہ وہ سارے کا سارے وہ ناتے آپ جو جس وقت ڈاکٹر اسرار نے بات کی ڈاک سے سعید سعید نے بات کی ہم ذرد والے نہیں تو لو لو میں بھی سمیتا تھا کہ یار یہ ایسے شاٹیں مار رہے ہیں تو اب کیا آپ کا کنکلوجن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان کے انٹریس جو ہے عمران خان جو ہے آلٹیمیٹلی ڈیار گوئنگ ٹو بیٹ آن ہیم کہ یہ بندہ بکنے میں بڑا آسانی سے بکتا ہے یہ پاور ہنگری ہے ڈولت خرچے گا نہیں یہ بین ہے اس کے اوپر بین ہے بلکل یہ ڈولت بنائے گا جھوڑے گا کہیں رکھے گا خرچنا آسانی اللہ تعالی نے لالے سے بے شمار ہے دیوچ لیکن اللہ تعالی نے آسانی سارے ڈولت مندن وہ آسانی ملتا ہے آسانی جو کسی کسی کو دیتا ہے وہ وہ بھی بڑی میربانی ہوتی ہے جس کو آسانی دیتا ہے تو امریکہ جو ہے عمران خان کے بیٹ کر رہا ہے اس نے دیکھیں شاہ صاحب میں کنکلوجن کی طرف پہنچیں کہ اس نے پچھلے ایک سال کے اندر جتنی مووز کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط کی ہیں کچھ جو ہے اس نے ریٹریو کرنے کی کوش کی ہے کچھ ریٹریو نہیں ہو پا رہی جو ہے اسیمبلی ڈیولف کرنا اسیمبلی ان سے صریفے دینا ہے پھر ترلے کرنے عدالتوں کے یہ اسیمبلی بحال کر دو اب یہ آن ٹیبل ہے اس وقت پرپوزل کہ پنجاب اور کے پی کی اسیمبلی جو ہے مل کے بحال کر رہتے ہیں تو اسی بھی خوش رہو وہ اسی بھی خوش رہی ہے یہ عمران خان کی پرپوزل ہے پرویزلائی کی پرپوزل ہے نہیں جی انہوں نے دونوں سپیکرز سے کروایا ہے ان کی اجازت سے کروایا ہے تو یہ عمران خان کی تو پرویزلائی کی اکیلے کے دنی ہیں تو آپ کو پوائنٹ کیا ہے امریکہ اور عمران کے دنی پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اب ریورسل ہو رہی ہے چائنہ جو ہے ہمارے ریسکیو کے لیے آ رہا ہے بڑا کلیرلی آ رہا ہے جو بھی پیسے ہمیں ابھی تک ملے ہیں چائنہ سے ملے ہیں نا اور دے کدھوں نہیں ملے گئے تو ہم we will ultimately جو سفر منقطع ہوا تھا آج سے چار سال پانچ سال پہلے جو ہے اس کے دوبارہ سٹارٹ ہونے کے تمام آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور امریکن انٹریس جو ہے اس کو اس قسم کے مرسنریز جو ہے مجسر ہو جائیں جس طرح امران خان ہے تو امران is امریکہ's new gun for hire یا gun for hire اس کو بک جاتا ہے اب جو مرضی خرید لے جو ہے اس طرح کب جو ہے وہ کرکٹ سے یہ سلسلہ اس نے شروع کیا ہوئے اور یہاں تک سیاست میں آگئے پر قسمت ہی ہم لوگوں کی I have to leave it there بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کی Thank you ناظرین عالمی یومِ آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان کا جو پروفائل ڈیولپ ہوا ہے ایک ریپورٹ کا مطابق بہت انتہائی خطرناک ہے پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں صحافیوں کے خلاف حمل اور دھمکیوں کے ایک سو چالیس سے زائد واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں پچھلے سال کے نسبت یہ تریسٹھ فیصد زیادہ ہیں صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں نمبر ون شہر اسلام آباد ہے چھپن واقعات یہاں پر ہوئے ہیں پنجاب میں پینتیس اور سندھ میں تئیس کیسز سامنے آئے ہیں سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ ٹیلیویشن جنرلس بنے ہیں سکسٹین نائن پرسنٹ اس کے علاوہ چھبیس صحافی جو ٹارگٹ ہوئے وہ پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے پندرہ کا ڈیجرل میڈیا سے تعلق ہے جو سیاسی جماعتوں کو موردلزام ٹھہرائے گیا اس میں اکیس کیسز ہیں ریاستی اداروں کو نامزد کیا گیا جن کیسز میں ان کی تعداد انیس ہے آٹھ خواتین بھی ٹارگٹ ہوئیں اور ایک تو بہت ہی انفارشنیٹ واقعہ جب پی ٹی آئی کی ریلی کور کرتے ہوئے خاتون جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی آج کا جو دن ہے اس کو پاکستان کے اندر صحافی تنظیموں نے عرش شریف مرہوم کے نام کیا ہے میں کاشف آباسی کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں کاشف آج اسلام آباد پریس کلپ میں نیشنل پریس کلپ میں ہوئی ایک تقریب عرش شریف کے حوالے سے میں آپ سے ذرا جانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ہم سب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں تو آج جو وہاں پر بات ہوئی اس سے آپ کو کیا لگا کہ اس کیس کیو پر کیا پیشرفت ہے صاحب وہ پریس کلپ کے اندر بات سے پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر پیشرفت تو بہت کم ہے اور کوئی پیشرفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے سپریم کورٹ نے ظاہر ہے اس کیس کو آگے چلانے کی کوشش تو ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں ایک انہوں نے لیا ہوا نوٹس اس کا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی کیسز پاکستان میں کہاں چلتے ہیں ایک فیکٹ فائنڈنٹ ٹیم کی ریپورٹ آئی تھی اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہ کی گئی تھی لیکن اب جو جی آئی ٹی ہے اب جی آئی ٹی نے مجھے بلایا کچھ سوا گھنٹا ڈیر گھنٹا کے بیان کے بعد مجھے دو سفے انہوں نے بھیج دیا جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا نہ وہ باتیں جو باتیں شاید پہلے سوال کے جواب میں آدھے گھنٹے بعد میں نے کہیں تھی وہ کٹھی جوڑکا انہوں نے دو سفے مجھے بھیج دیا تھے اندی وانٹی میو دو سائن اٹ تو میں نے پھر تو اس کو دستخط نہیں کیا لیکن آپ کو بتا حصہ ہے کہ کیسز پاکستان میں کم چلتے ہیں پاکستان میں تو یہی اب میرا خیالہ وہ حامد میر صاحب نے کہیں ہیک کا ذکر کیا کہ وہاں پہ کوئی ٹربنل پیپلز ٹربنل ہے وہاں پر جانا چاہیے کوئی انٹرنیشنل کورڈ اف جسٹس کی بات کرتا ہے کیونکہ سب کو ایک بات کا بتا ہے پاکستان میں تو انصاف نہیں ملے گا اس چیز کا سو سارے انٹرنیشنل فورمز کی بات کرتے زیادہ تو بین لقوامی طور پر یہ کیس بہت ہی اہم ہے عام کیسز سے اس حوالے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے کہ اس میں پاکستان کے بارڈر کے پار پاکستان کے بہت پرومیننٹ صحافی کو شہید کیا گیا تو میرے خیال میں اس میں جو بزارت خارجہ ہے اس کا بھی رول زیادہ ہونا چاہیے کورٹ نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے ہم بطور صحافی اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں بہت بہت کام ہے اس کی حضرت دیکھیں پریشر تو ڈال سکتے جو کہ پریشر تو سب نے ڈالا ہوا ہے آج پھر مجھے یقین ہے کہ یہ سیمینارز ہوئے پورے پریس کلپز میں یہ سارا کچھ ہوا تو یہ پریشر تو ہے یہ ٹی وی پروگرامز ہوں گے صحافت پر بات ہوگی ارشد پر بات ہوگی ارشد کے مردر پر بات ہوگی لیکن اس سے آگے ہم ایک امید ہی ہوتی ہے ایک کمیونیٹی کی طرف سے ایک صافتی کمیونیٹی کی طرف سے کہ ہم دیکھتے ہیں سرکار کی طرف ریاست کی طرف اس سے بھیان لے لیا آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا کس نے اس کو نکلوایا پاکستان سے کس نے اس کو دبائی سے نکلوایا یہ اگر آپ چند چیزیں تو کچھ ڈاتس تو ملی جائیں گے کون ہے آج بھی کچھ سابق ریٹائرڈ لوگوں کے نام آج کے سیمینار میں دوست لے رہے تھے کسی دوست نے ایک کا نام لیا کسی دوست نے دوسرے کا کسی نے تیسرے کا لیکن مسئلہ یہ کہ یہ سارے کو اندھیرے میں ہی فائرنگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساروں کا شک تو ہے کچھ نہ کچھ کے کس طرف ہو سکتا ہے لیکن یقین سے اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک یہ انویسٹیگیٹ نہ ہو لیکن اس شک میں بھی بڑی ڈیویشن آج میں نے دیکھی ہے ادھر کہ بڑے مختلف لوگوں کا نام لیا جا رہا تھا آج کے سیمنار میں بھی جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم پریشر ڈال سکتے ہیں ہم پریشر ڈال رہے ہیں بار بار اس کیس کو اٹھاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن سار آپ نے حکومت کی طرف سے دیکھا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہو جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ آخر میں تو آپ کا جو بنیادی ڈائریکٹ انٹر فیس ہے وہ تو حکومت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کوئی انفرمیشن منسٹر کوئی فورن منسٹر کوئی لاؤ منسٹر کوئی آیا ہو اس نے کہا کہ ہاں جی ہم یہ کر رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بریک ہمیں ملی ہے یا کوئی ہم ڈائریکشن ہمیں نظر آئی ہے سارے وہ سمون بکمون والا صاحب سارے خاموش ہیں دعا کر رہے ہیں ٹائم گزر جائے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں مجھے مجھے حکومتی حلقوں میں یا ریاستی حلقوں میں اس کیس کی کوئی آنرشپ نظر نہیں آئی لیکن ظاہر ہے ہمیں ان معاملات کو ٹیک اپ کرتے رہنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم یقین کریں کاش پاپا بہت شکریہ